بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم حمد آصف آپ کو ماری یوٹیوب چینل ڈیپلیس انجنرنگ سے خوش شامدیت کہتے ہیں اور کی ویڈیو میں اسپیسفلی آپ کو تھوڑی سی آپ کی اپڈیوٹی اپڈیٹ کروں گا تھوڑی سی میری ایک اچیویومنٹ آئی الحمدللہ لکش فضل کرم سے مجھے ملی ہے کہ میرا جو پرفیشنل انجنرنگ ٹکنالوجس کا جو ایک میری سٹیٹس تھا وہ مجھے مل کیا ہوا ہے اور اگر آپ میری ویڈیو پر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہفتہ پہلے تک تو میں نام کے ساتھ پہلے میں لکھا کرتا ہے بی ٹیک آنرز اب میرا لفنشل کر دیا ہے ریجسٹر پرفیشنل ٹکنالوجسٹ تو وہ کیوں ہوا کہ میں نے بی ٹیک تو میں نے خرکفر سے پہلے کہ کر لی ہاتھا دوہزار انتاس میں اس کے بعد پھر میری جاب چالی تھی بعد میری جاری رہی تو اس کے بعد جب انٹی سی نیشنل ٹکنالوجی کونسل تو اس میں جا کے پھر انہوں نے بی ٹیک آنڈرز جن کی چار سال کی ڈگری تھی ان کو ایک موقع دیا کہ اپنے آپ کو ایک پرفیشنل ٹکنالوجی سے وہ ریجسٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ریجسٹریشن کی ایک لیمٹ تھی دسمبر دوہزار اکیس اس کے بعد یہ جو فسیلٹی ختم ہو جانی تھی اور پھر ان کو یہ سٹیٹس ملے جن بس بی ایس ٹیک کی چار سال کی ڈگری ہے تو ہم تو اس تیم جب ہم نے کیا اس تیم بی ایس ٹیک تو نہیں تھا تو بی ٹیک آنڈرز تھا تو جو ہم نے کیا تھا وہ انیورسٹری کی ڈگری سے ہم نے اچی سی سے ویریفیکیشن کروار کی تھی ویلینڈ ڈائنگ اب اس میں کچھ ایشو بھی آئی وہ ایشو بھی رحمد اللہ علاقہ شکر ہے کہ میرے اٹریس ہوئے انیورسٹری نے ہمیں تعاون کیا اور ہمیں ایشو بھی ہماری اٹریسٹریشن کمل ہوئی اس کے بعد جب اینتی سی آئے انیٹی سی کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا تو اس میں میں نے دسمبر میں اپلائی کیا تھا دسمبر 2021 جب اس کا لاسک تس کا منشاہ اللہ تھا دیڈ لائن کا جو بعد میں اسٹینڈ ہوگیا تو اب تو جون بائیس ساک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اسٹینیشن ہو چکی ہے جنہوں نے اپلائی کیا آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کو لیے یہ ایک ٹرمینڈ آن ہے تو یہ بھی الحمدللہ میں شو کر رہا ہوں گا یہ میرا کلی ریسیو ہے تو میں نے فیس بک پہ بھی شیئر کیا جو سجا بھی وٹسپ پہ بک کر دوں جو میرے فالورز ہیں کس میں سبسکرائبرزن کو بھی اوائرنس ہو جائے تو اس کا فائدہ مقصان وہ ایک سپریڈ یشو اس پر الگ سے بات کی جا سکتی ہے اس پر بھی ہم نہیں آتے ہیں اب صرف بات کر رہے ہیں کہ جو مرے ایک ایشو چل رہے ہیں اسٹم اس سے میں بات کروں گا دوسرا اس کا جو چھوڑا سا پرسیجر لوگوں کو بکل گئے میں جب وٹسپ پہ میں نے فیس بک پہ بھی جب میں نے اس کو پوسٹ کیا تو کافی لوگوں نے سوال کیے ایسے سوال بھی کیے کہ جو میرے حساب میں اب یتنا بھی لوگوں کا فیسنس ہو چکی ہے کہ وہ بھی سوال آنے نہیں چاہیے لیکن بہرحال لوگ ابھی بھی ہیں جن کو چیزوں کا بھی نہیں پتا وہ ابھی ان کو بتا چال رہا ہے سب سے بہلی چیز ہے اس کے جو سیٹیفکیٹ جو مجھے ملے یہ فرسٹ پریمیل یہ فر لائف ٹائم ہے اور پرفیشنل ہے اس کے دو کٹیگریتی ہیں پرفیشنل اور نان پرفیشنل پرفیشنل کے لیے آپ کو آفٹر ڈگری کپلیشن کے بعد آپ کو پانچ سال کے اسپیرنس ہونے چاہیے کسی ریپیٹیڈ آرگنیزیشن کے اندر اور وہاں آپ کے پاس سیٹیفکیٹ ہو یہ دو چیزیں آپ کو رکھا رہا ہے کچھ لوگ باتے ہیں ہمارے پاس اسپیرنس ہے آٹھ سال دا سال کا سیٹیفکیٹ نہیں ہوتا تو سیٹیفکیٹ بغیر آپ کو پرفیشنل آپ کو سٹیٹس نہیں ملتا یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے ڈگری ہے بی ٹیک آنڈرز کی بی ٹیک پاس کی دونوں ڈگری ہیں اور علام وید ٹرانسکریپس آپ نے اٹسٹ کروانے ہیں اچھی سی 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 اور اس میں بہت سر لوگ از میری ڈگری فلاں ہیں وہ اس کی اکوال ہے ایکوالنس میں یہاں پر سٹیٹس نہیں جو بھی آپ کی ڈگری بی ٹیک آنڈرز کی ہے وہ آپ کی اچھی سی سے ٹیسٹ ہونی چاہیے اور اسی ڈگری بھی کے بیس پہ آپ نٹی سی پہ جاتے ہیں اور نٹی سی پہ آپ کو پھر سٹیٹس دیتا ہے رجیسٹر ٹیکنولوجسٹ کا اب اس میں پرفیشنل اگر آپ نے دینا ہے پانچ سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے افٹر ڈگری ڈگری کے بعد پانچ سال کا یہ ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساکبس سٹیٹفیکیٹ ہونا چاہیے اس ادارے کے جہاں سے آپ نے ایکسپیرنس کین کی ہے اور جو آپ کا لاسٹ سٹیٹفیکیٹ جمع کرائیں گے اسی ادارے کا نام منشن آپ کے سٹیٹفیکیٹ پر بھی ہوگا جیسے یہ چیز آپ کو سوڑا سا سمجھ کی ضرورت ہے کافی لوگ سوال فیس بھول پر کر رہے ہیں فیس بھول پر میں ہر بند کو جواب نہیں دے سکتا تو یہ ویڈیو بنانا ضروری ہے اگر آپ فیس بھول پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ ورسائی پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو ہے اچھا اب آپ کے پاس ایک ڈگری ہے اب کس طرح کروانی ہے پورا ایک الگ پروسیجر ہے بہت سوئی ویڈیو پر موجود ہیں وہ آپ کوئی ویڈیو جو آپ کو لیٹس بنی ہوئی ہے اتھا ٹھیک ٹیٹ او وہ آپ چیک کریں وہ ٹھیک ہوتی ہے اس پہ فالو کریں سارا اون لائن ہے پرسٹم آپ نے اون لائن ہی جانا ہے دونوں انٹیسی میں بھی اور اچیسی میں بھی اس کے بعد پھر آپ کو جو بھی آپ کی موڈ اپنے بائی ہینڈ کروانا ہے تھرور کوریئر کروانا ہے وہ آپ کا اپشن آتے مل جاتا ہر بندے کا اپنا فیس بیل ہوتا ہے جو بندے بڑے شہر کے اندر ہیں وہ بائی ہینڈ بھی جا سکتے ہیں اور جو بندے چھوٹے شہر میں ہیں وہ بائی کوریئر میں ہیں میں پرسٹ کروں گا آپ چھوٹے ہیں بڑے شہر میں بائی کوریئر ہی آپ کریں اس میں کام کوئی جلدی ہو جاتا ہے اچھا بارال یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کے ڈیمانڈ ہوئی تو نیکسٹ ہوتا ہے کہ آپ کا نٹیسی اب آپ کے بعد ڈگری آگئی ہے ٹیسٹ ہو چکی ہے اب یاد رکھیں ڈگری پلس ٹرانسکرپت دونوں ہونی چاہیے اب جو لوگ جن لوگوں نے بی ٹیک دو ہزار سن دو ہزار تین سے پہلے کیا ان کے لئے میں مجھے پرابلم آیا تھا میں شیئر کرنا ضروری ہے بی ٹیک پاس میں سن دو ہزار دو ایک دو کا تھا سیشن ون اور ٹو سن دو ہزار دو قدر میں بی ٹیک پاس تھا دو سن دو نو دست میں بی ٹیک آنرز تھا ایسٹم ایچی سی کے رول کے مطابق دو ہزار جن کے تین سے چار سے پہلی ڈگری ہیں ان کا جو ٹرانسکرپت ہے ڈگری نہیں ٹرانسکرپت وہ ایچی سی نے اس کا پیٹرن چین کر دیا تھا اس پیٹرن کے ان لائن ہونا چاہیے اب میرا وہ جو تھا ٹرانسکرپت اس کے ان لائن نہیں تھا ایچی سی کے جو پرانے والا تھا بی ٹیک پاس کا آنرز کا ٹھیک تھا وہ انہیں ایسپ کر لیا تھا پیٹرن پاس پہ پہ پیٹرن پاس پہ پیٹرن پاس پہ پس ایسپ کرچی میں اس لائن پارچی میں نام لے لوں گا مجھے فقار ہے میں انہوں سے کیا مجھے سیپورٹ کیا اس کی ایسٹیتس میں پیٹرن پاس پہ میں انہوں کو اسلام باز ہوئی پس پہ کراچی میں پاس پہ جب میرا ادھر میں نے پروچھ کی تو انہوں نے بڑا اچھا میری ڈیل کیا انہوں نے یہ چیزیں ڈھپن مانگے انہوں کے بجوائی کوریئر کے طور پر انہوں نے مجھے پراپر بنا کے مجھے فیس میں مجھے مکروازی ہم کے کام پاؤنڈ میں اور مجھے پراپر ان کا نیا ٹرسکٹ بن کے آگیا ہے یہ بڑی ہے کہ میں ان کو پہلی بھی کیا تھا بھی کر رہا ہوں اور میں رکمند کرتا ہوں پرسٹو ان کو جو بھی سٹوڈنٹس کو سمجھتے ہیں کہ ان کا جو شیٹ اپ آج بھی مجھے پرسٹو ان کو پلی سیٹ اپ ہے مینجمنٹ کے حوالے سے پارٹ افیس سے باقی سٹیڈی تو رب دلالہ کوئی اس میشو نہیں بڑا اچھا جا رہا ہے نیکسٹ میرا اس میں یہ ہو گئے تھا میرے اٹسٹریشن میری مکمل رکھونے کے بعد ابھی آپ نے جو جب جارہا تھا انٹی سی میں نیشنل ٹیکنولوجی کورنس کے ویب سائٹ ہے آج تھوڑا سو میشو آ رہے ہیں کل بھی میں دوست کے لئے اپلائی کر رہا تھا تو وہ اس کے لئے تھوڑا سا ویب سائٹ بنی ہو رہی تھی آج تھنک کہ آپ نے بہت سے لوگ اس پر اپلائی کر رہے ہیں تو وہ اپلائی کر رہا ہے اس کو انٹی سی کو دیکھنا چاہیے اور میں بھی دیکھنے رہے ہوں تو اس میں اب جا کے آپ نے انٹی سی میں اپنے جیسنل پلی جا کے آپ نے اپاس دیگرییاں ٹرسکرٹ اپنے لے کے پی سی پی پی بیٹھ جانا ہے اور اس پر جیسے آپ کو اس کو اپلوڈ کرتے جانا ہے آپ کا ڈی کار آپ کی فوٹوز پر اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں ڈیگرییاں ٹرسکرٹ کے آپ کے جو سیریل نمبر زم کے جو ٹکٹ نمبر ہوتے ہیں اچی سی کے اٹیسٹیشن کے وہ اپنے انٹیشن کرنے ہوتے ہیں تو جتیک ڈیٹیل آپ سے مانگیں اپنے پرفیشن کی اپنے سریٹس کی جو آپ نے ڈالنی ہے اپنے اسپیریس کی ڈالنی ہے وہ سب آپ نے ڈالنے کے بعد آپ نے وہ آپ کو ایک چلان فارم ڈی سی کی ویب سائٹ پر آپ کے شو ہو جاتا اپنے پورٹل پر شو ہو جاتا پہلے آپ نے جس سے کر کے سائن اپ کر گیا آپ نے اپنے پورٹل گانا ہوتا ہے اس نے آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا آپ کی فوٹو اپنی اپلوڈ ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ کو چلان آجتا ہے چلان آپ نے پرنٹ نکال کے آپ نے جانا ہوتا ہے آپ کہہ رہے گے کسی بھی اسکری بینک میں جب آپ کا قریب تھی آپ کا اسکری بینک اب آپ جائیں گے اور وہاں جا کے آپ نے اس کو اپلوڈ فیز مکرانی اگر آپ کو نان پرفیشنل تو پانچ دار فیز آج کی ڈیٹ میں وہ پرفیشنل کردی دس دار کی فیز ہے یہ لف وڈ لائف ٹائم ہے ورس فیل اس نے کوئی ایک سپائیڈ نہیں ہے اس سرڈیفکیٹ کی یہ منشن ہوتا ہے کہ لف وڈ لائف ٹائم اب جب آپ وہاں چلے گے وہاں جا کے آپ نے اس کو کر لیا تو آپ بس تین اس کے ہوتے ہیں پرشن سلپس ہوتی ہیں ایک وہ رکھتے ہیں دو آپ کو دے رہتے ہیں ایک بینک کپی وہاں رہ جاتی ہے دو کپی انٹی سی کپی پلس جو آپ کا کیا کہتے ہیں پرسل کپی وہاں بس آجاتی ہے اب آپ نے کسی ایک کپی کی فوٹو بنا کے اپنے موبائل سے اپلوڈ کر دینا ہے اس پورٹل پر جا گے وہ آپ سے خود پوچھتے ہیں جب آپ کا حوجت اپنے آپ اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا؟ اپکا آپ کا اپلکیشن سب منٹ ہو جاتی ہے جب سب منٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا پرنٹ آٹ لیں اس اپلکیشن کو پرنٹ آٹ لینے کے بعد آپ نے اس ساتھ لسٹہ آ جاتی ہے یہ چیز اس ساتھ اٹیچ کرنی ہے ہم آپ کو اس سکرین پر لگا دوں گا جو چیزیں آپ ساتھ نے لگانی ہے تو وہ چیزیں آپ ساتھ اٹیچ کرنی ہے سب کے فوٹوکاپیاں ہوں گی کسی کی بھی اریجنال ساتھ جمع نہیں کروانی سب کی فوٹوکاپیاں آپ نے کسی بھی گسٹڈ افسر سے گلاس فون افسر سے آپ نے ٹسٹ کروانی ہے ساتھ دو فوٹو تین فوٹو مانگتے ہیں ویڈ وائیڈ بیک گراؤنڈ آف وائیڈ بیک گراؤنڈ دونوں جو بھی آپ کے بارے آئیلیبل ہوں ایڈی کارڈ اور یہ سب چیزیں جو منشن ہے وہ آپ سب آپ نے اس کا اپلیکشن فارم اٹیچ کر کے اس کے لئے آپ نے سائن کرنے ہے سائن کرنے سے پہلے اپلیکشن فارم کے لئے آپ نے ہر چیز چیک کرنی ہے آپ کا نام کسی سپیلنگ غلطیت فادر کے نام کے سپیلنگ ڈیٹ آف برث اڈی کا نمبر آپ کا ایڈریس یہ سب چیزیں آپ نے اس فارم پر چیک کرنے کوئی گلتی ہے آپ نے وہی پر اس کو کرنا ہے دوبارہ فارم پر نکالنا ہے پھر آپ نے اس کو سائن کرنے کے بعد آپ نے ادھر کون کے جو اڈریس ہوتا ہے میں شیئر کر دوں گا سرکین بے اس اڈریس پہ آپ نے کوئیئر کر دینا ہے تھروڈ ٹیسٹڈ کوئیئر وہ ٹیسٹڈ ہو سکتا ہے وہ ٹیسٹڈ ہو سکتا ہے وہ لیپڈ ہو سکتا ہے بخستان پورس ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا آپ کے آریا پہ کون سارڈ ٹیسٹڈ کوئیئر ہے آپ نے وہ بیجھوا دینا ہے جو پرسل کاپی آپ کے پاس رہے گی جو انٹی سی کی کپی آپ کے ملی ہے وہ اپنے اوریجنل ساتھ لگا رہی ہے وہ فوٹو کپی ہے واحد وہ چیز جو آپ کے اوریجنل ساتھ لگا رہی ہے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ہیں اب یہ کرنے کے بعد جب آپ کا آثار رہا ہو جائے گا پھر آپ نے ویڈ کرنا ہے مجھے جب میں کل میں نے اپلوڈ کیا اپنی پوست پر پکچر نگائی اس کی شیٹسکیڈ کی اس آدھ مرشن کیا کہ میں نے دسمبر میں اپلائی کیا تھا اور فوری میں مجھے گھر میں ریسیو اسلامباد میں ملا ہے اب ظاہر ہے جن کو کٹھے ریسیو دسمبر میں نومبر میں جن کو کٹھے گئے ہوں گے کٹھے پر کام شروع ہوا ہوگا پروسس سٹارٹ ہوا ہوگا تو ان کو آپ سمجھ لیں کہ جب انہوں نے بھیجنے شروع کیا اسلامباد میں پہلے مجھے ریسیو ہو گیا میرا اسلامباد میں جو جسے دور ان کو اس آپ سے اپنے ساون کو ملتا رہے گا ایسا کوئی مشین ہاں اس میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ مجھے تین ہفتے پہلے ان کی میل آگئی تھی ایمیل آگئی تھی کہ مجھے انٹیس نمبر مجھے مل گیا تھا کہ آپ کا انٹیس نمبر اپل لگ چک ہے یہ آپ کا نمبر ہے فیچور کارسپانڈنس کے لئے میرا پروسس کمپلیٹ ہے میرا ہر چیز ہے اوکی ہے یہ مجھے تین ہفتے پہلے مجھے ان کی ایمیل آگئی تھی تو جن کو ایمیل آئی ہے وہ سکون سے بیٹھے ان کو انشاءاللہ مل جائے گا اور پہنچ جائے گا جن کو ایمیل نہیں آئی وہ اپنا چیک کریں جو ایمیل میں اپنا سپیم فولٹر دور چیک کریں کچھ کے سپیم فولٹر میں ایمیل چل جاتی ہے وہاں پر لوگوں کو کوئی شو نہیں ہوتی وہ دور چیک کریں جنک فولٹر چیک کریں اپنا ایمیل کا وہاں سے آپ کو پہنچ جائے گا تو یہ تھے ہر کی ویڈیو جس میں میں تھوڑے دلنبی ہو جاتی ہے لیکن بدانی ضروری تھی مجھے بہت سکیلی ہے فون آرہے ہیں فیس بک پہ مسنجرز پہ مسجد آرہے ہیں سب کو جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو بنانا ضروری تھا تو میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں اور اپنے فیس بک پیج پہ بھی اپلوڈ کر رہا ہوں دون جگہ اپلوڈ جہاں سے آپ کو دیکھتے ہیں وہاں سے آپ اس کو لازمی ان چیزوں پر فالو کریں اور جنرل نومبر جس ہم نے پلائی کر دیا ہے بھیجوا دیا ہے ان کے چیزیں پوری ہیں جو میں نے بتائی ہیں تو پھر الحمدل اللہ کوئی ان کا ایشو نہیں ہے جنرل کوئی ابجیکشن کی کال نہیں ہے کوئی میسنج نہیں آیا کوئی میل نہیں ہے یہ ان کا کام پرس میں اس میں کچھ ٹیم لگ سکتا ہے مجھے بتائے میں نے اسلامباد میں اسلامباد سے میں جمع کر آئے اسلامباد میں ہی مجھے ملے تو مجھے اس میں دو مینے پلس لگے دو مینے دس دن پنہ دن اوپر لگے مجھے ٹھیک ہے تو یہ تھیار کی ویڈیو جس میں ہمیں آپ کو نیشنل ٹیکنولوجی کونسل کا جو ریجسٹریشن کا پروسس ایچ ای سی کا جو پروسس ہے وہ وہ سارا سن میں بریف کیا دو مہی آدھر کھے گا اللہ حافظ